حساب اکیلے شیورہا جہان ماما سے نہیں موڈی سے بھی کریں گے میرے سے پہلے بولا جا رہا تھا راجن مشرہ جی بول رہے تھے میں آتے آتے فون پر سن رہا تھا کہ بھرشتہ چار میں لوٹ لیا انہوں نے انہوں نے مدہ پردیش کی مٹی کو بیچ دیا انہوں نے ہمارے شہیدوں کے کفنوں میں پیسے کھا لیے کوئی ایسا بھرگ چھوڑا نہیں انہوں نے بے رزگاری پھیلا دی تو میں سوچ رہا تھا آتے آتے کہ شہید عظم بھگت سنگھ راج گروہ سکھ دیر چندر شیخہ راجات لالالاج پترائے جیسے شہیدوں کی آتما آج کیا سوچ رہی ہوگی کہ یہ دن دیکھنے کے لیے دیش اجاد کروایا تھا کہ انگریج نکل جائیں اور جو کالے انگریج آ جائیں یہ لوٹنے لگ جائیں بس انگریزوں میں بھی انگریزوں میں بھی اتنا نہیں لوٹا ہوگا دو سو سال میں جتنا اپنے والے لوٹ رہے ہیں فرق کتنا ہے انگریج کٹھے دو سو سال لوٹ گئے یہ پانچ پانچ سال کی کشتیں دے رہے ہیں یہ لوٹ بند ہو سکتی ہے چنہ ہٹ کے میں آج سبھی نگریقوں کو سمجھدار لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوٹ بند ہو سکتی ہے یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ان کے تختے پلٹے جا سکتے ہیں کیونکہ جنتا کو پانچ سال میں ایک دن ملتا ہے ایک دن میں صرف نو گھنٹے ملتے ہیں صبح آٹھ مجھے سے شام پانچ مجھے تک اگر وہ والا دن جنتا یہ تیہ کر کے دیش کے نام لگا دے کہ میں آج کا دن بھگت سنگھ کے نام لگاؤں گا میں آج کا دن دیش کے شہیدوں کے نام لگاؤں گا میں آج کا دن بھرسہ منڈا کے نام لگا دوں گا تو یہ سب بھی افتہ بدل سکتی ہے سترہ نومبر کو جھاڑوں والا بٹن دوا کے شبرہ چہان جی آپ یہ کب بتانے والے ہیں مدیہ پردیش کو برشتہ چہر کے جریے اور کتنا کھانے والے ہیں ویسے بھی اگلے مہینے آپ جانے والے ہیں کم سے کم جاتے جاتے ہی بتا دو اچھے دن کا آنے والے ہیں